بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک کی جو ویڈیو ہے وہ صدیق شاہ ویلوگ کی طرف سے ہے یہ ویڈیو ایک قدیمی تاریخی اور بہت بڑی مسجد کے حوالے سے ہے اور یہ مسجد جو پشاور میں لوکیٹڈ ہے اس مسجد کا نام محاوت خان ہے اس ویڈیو میں آپ مسجد محاوت خان کی پورے ویلوگ دیکھیں گے اور یہ ویڈیو میرے ایک بڑے اچھے دوست جن کا نام حمایون خان اخند ہے انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نکال کے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی ہے اور ہمارے چینل کے لئے یہ ویڈیو سینڈ کی گئی ہے ان کی طرف سے میں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں حمایون خان اخند بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی ہے اور سویدیک شاہ ویلوگ کی پوری ٹیم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجد محابت خان کا تاریخی پنسمندر کیا ہے حمایون بھائی دیرہ دیرہ میرہ بانی ستاسو دیرہ دیرہ میرہ بانی دوستو یہ مسجد کا بیرونی سائٹ ہے اور یہ آپ کو مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے جو کہ کافی لمبا مینار ہے اور ایسے دو مینار ہے اس مسجد محابت خان میں مسجد محابت خان کو سولہ سو تیس میں تعمیر کیا گیا اور یہ اس وقت کی گورنر نواب محبت خان کمبو کے نام پر اس کا نام برگا گیا ہے یہ مسجد کی دوسری سائٹ ہے اور یہ دوسری سائٹ کا مینار ہے جو آج کل انڈر کنسٹرکشن ہے مسجد میں کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے مسجد محابت خان کو وائٹ ماربل سے سجایا گیا ہے اور اس کے اندر مسلم کیلیگرافی بھی کافی شاندار اور کافی خوبصورتی سے کی گئی ہے یہ مسجد کے دوسرے دروازے کا ویو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس مسجد کے اندر ٹوٹل تین دروازے ہیں جو مختلف سائٹ پر کھلتے ہیں اور یہ والی سائٹ جو ہے یہ سنار بازار کی سائٹ کا دروازہ ہے اور یہ والی جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوسری سائٹ کا ہے اور یہ مسجد محابت خان کا مین انٹرنس ہے یہ کلہ بالی سائر سائٹ سے جو روڈ آتا ہے وہاں سے یہ دروازہ کھلتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو کام ہوا ہے ماربل کا بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی صفائی سے اور بڑے ہی دلکش انداز میں یہاں پہ کام کیا گیا ہے یہ مسجد ایک قدیمی مسجد ہے اور ایک تاریخی مسجد ہے یہ مسجد مختلف عدوار اور مختلف حکومتوں کی ذریعے اثر رہی ہے کہا جاتا ہے کہ سکھ گورنمنٹ میں روضانہ پانچ کیلیوں کو اس مسجد کے میناروں سے لٹکایا جاتا تھا یہ مسجد کا حال ہے جہاں پہ نماز پڑی جاتی ہے اور یہ اس کا مین محبت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیلیگرافی اس کا ڈیزائن اور اس کی اوپر جو ماربل کا کام ہوا ہے وہ بہت ہی دلکش بہت ہی خوبصورت یہ قرآنی آیتیں ہیں اور آپ اس کو بھی ملائدہ فرما سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے دور درست سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ مسجد کا برامدہ ہے یہاں وافر مقدار میں نماز پڑھنے والوں کی گنجائش ہے تیس ہزار ایک سو پچپن سکوائر فیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد میں ٹوٹل کام جو ہوا ہے وہ وائٹ ماربل کا ہوا ہے اور اس کے سائٹ پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرے بھی بنائے گئے ہیں اور یہ کمرے اسی دور کے ہیں جو آج تک یہ یہاں موجود ہے اور یہ اس کا ایک دروازہ ہے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور یہ اس کا دوسرا دروازہ ہے یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسرا دروازہ ہے اور یہ اس کا بورا حال ہے مسجد کا باہر سہن ہے اور اس مسجد میں ایک خوبصورت چبوترا بھی ہے یہ مسجد میں جو طالب ہے اس وقت چونکہ تعمیراتی کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے طالب جو ہے نا یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طالب کے بھی کام چل رہا ہے مسجد میں دو بڑے مینار ہے اور ان دو بڑے میناروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مینار بھی ہے جو مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان بڑے میناروں کے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے مینار نظر آ رہے ہیں مسجد محابت خان کے سینٹر میں سوری مسجد محابت خان کے سہن میں جیسے کہ آپ کو طالب نظر آ رہا ہے اور یہ اس طالب کا کلوزف ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ مسجد محابت خان کی تعمیراتی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے رہا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا کلوزف ہے اور یہ مسجد محابت خان کی مینار اس کا وائٹ ماربل آپ کو بڑا کلیر نظر آ رہا ہے اور اس مسجد کی اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے سب وائٹ ماربل کا ہوا ہے یہ اس کا دوسرا مینار ہے اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے مینار جیسے بلکل آپ سامنے دیکھئے چھوٹے چھوٹے مینار اور گمبتوں کی بیچ میں اور یہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سائٹ سے لے گئی یہ ویڈیو ہے یہاں سے آپ مسجد کی خوبصورتی کو ملاحظہ کر سکتے ہیں پائٹ ماربل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گمبت چھوٹے چھوٹے مینار بہت خوبصورت یہ مسجد محابت خان کا وضو خانہ ہے بہت سی خوبصورت وضو خانہ ٹائلوں سے بنا ہوا ہے ٹائلوں سے بنا ہوا وضو خانہ اور اس گمبت کا بھی ابھی کام چل رہا ہے یہ مسجد کی چت ہے اور بڑی خوبصورت چت ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑا اچھا اور خوبصورت کام اور دلکش کام یہاں پہ ہوا ہے بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ محابت خان کی خوبصورتی کو دوبالہ کرنے والے ڈیزائن مسلم کیلیگرافی کا ایک خوبصورت نمونہ یہاں سے آپ اس کا ویو دیکھ لے بہت سی خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے مسجد کا بہت تاریخی جامعہ اور بہت سی قدیمی مسجد محابت خان جو سولہ سو تیس میں تعمیر کی گئی اور یہ پرانے زمانے کی تعمیراتی کام کی ایک دلکش مثال ہے بہت مضبوط بنیادوں کے ساتھ اور بہت ہی آلہ اور خوبصورت کیلیگرافی مسلم کیلیگرافی کے ساتھ یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی کنسٹرکشن جاری ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت مسجد کا یہ چبوترہ بن رہا ہے اور طورہ طورہ کام ہوا ہے اور یہ اس کا انٹرنس ہے سہن کے سائٹ پہ اور ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹس کرے آپ لوگ کی بہت بہت مہربانی اور لازچ میں میں ایک مرتبہ پھر ہمائیون خانہ خون بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں لینکہ محنت سے یہ ویڈیو ہمارے چینل کیلیے پروائیڈ کی گئی ہے thank you very much for everyone اللہ حافظ